مجھے دنیا والوں شراب نہ سمجھو یوسف خان عرف دلیب کمار گیارہ دسمبر انیس سو بائیس کو پشاور کے المشہور قصہ خانی بازار کے ایک محلے میں پیدا ہوئے ان کا تعلق ایک آوان خاندان سے تھا جہاں پر ہند کو بولی جاتی تھی میٹھی زبان ہند کو یوسف خان کے والد آغا جی جن کا اصل نام لالا محمد سرور خان تھا اور ان کی زوجہ آئیشہ کے تیرہ بچے تھے اور یوسف خان ان میں سے پانچویں یوسف خان کو نہ پیار کی کمی تھی نہ توجہ کی کمی تھی بچپن سے اتنے پرکشش تھے ان کے والد آغا جی نے فیصلہ کیا کہ اب کاروبار کو بڑھانے کے لیے اور ان تیرہ کے تیرہ بچوں کو عالی تعلیم دلوانے کے لیے ان کو پشاور سے بمبئی جانا ہوگا انیس سو تیس میں سارا خاندان بمبئی جا بسا یوسف خان عرف دلیب کمار بچپن سے ہی انگلش میڈیم مشنری سکولز میں پڑھے اور اپنے دوست راج کپور کی طرح چھوٹے ہوتے ہی ان کو بمبئی کا مخلوط مذہبی محول بھی ملا اس کے ساتھ ساتھ یوسف خان کا روایتی ہند کو کلچر بھی ان کی پرسنالیٹی پر اثر انداز ہوتا ہے انیس سو چالیس اٹھارہ سالہ شوخ من موجی خوبصورت نوجوان یوسف خان اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگ پڑا اپنے والد صاحب کے ساتھ لڑ پڑے اور بمبئی سے پونہ چلے گئے ناراض ہو کر پونہ جا کے محنت کی اور وہاں پر ایک کینٹین میں نوکری کر لی پھر وہاں ایک ٹھیکہ مل گیا سینوچ بار لگا لی اور دو سال محنت مشکت کی خاندان سے ایک پیسہ نہ لیا دو سال کے اختتام پر جیب میں پانچ ہزار روپے لے کر فیصلہ کیا کہ اب میں آغا جی کے ساتھ ہی کام کروں گا اور بمبئی واپس چلے آئے جب یوسف بمبئی گھر لوٹے تو ان کے والد آغا جی نے انہیں گلے لگایا اور ان کے پانچ ہزار روپے جمع ہوئے دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہنے لگے بیٹے جوان ہو گئے ہو کامیاب ہو جاؤ جا کے اپنی قسمت آزماؤ یوسف ان کی حوصلہ افضائی لے کر شمالی ہندوستان کی ایک بہت خوبصورت اور اس وقت کے بہت مقبول ہل سٹیشن نینی تال جا پہنچے نینی تال میں یوسف نے ایک کینٹین کا کام کیا اور یہ وہی نینی تال ہے جہاں پر یوسف خان کو بمبئی ٹوکیز کی مالک اور اداکارہ دیوکہ رانی ملی یہ وہی نینی تال ہے جہاں یوسف خان کی زندگی بدل گئی دیوکہ رانی نینی تال لوکیشن ڈھونڈنے آئی تھی ان کو اپنی فلم کے لیے ایک دلکش محول چاہیے تھا خوبصورت جگہ چاہیے تھی ان کے ساتھ ان کے ڈائریکٹر تھے ان کے کرو کے میمبرز تھے اور خود اتنی مصروف تھی اتنی مشہور خاتون بابے ٹوکیز کی مالک ایک مشہور اداکارہ لیکن پھر بھی اس خوب روح نوجوان یوسف خان نے اپنے آپ کو دیوکہ رانی کی توجہ کا مرکز بنا ہی لیا دیوکہ رانی نے اپنا کارڈ یوسف خان کو تھما دیا اور کہا جب بمبئی آوگے تو مجھے ملنا ضرور یوسف خان نے ان کی بات سنجیدگی سے نہیں لی لیکن کہیں نہ کہیں ذہن میں کھٹک ضرور ہوئی ہوگی کیونکہ انہوں نے دیوکہ رانی کا کارڈ سنبھال کے جیب میں رکھ لیا جب بمبئی لوٹے تو دوستوں کو کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے فلم آفر کرنا چاہ رہی تھی لیکن میری تو فلموں میں دلچسپی ہی کوئی نہیں میں تو کاروبار کرنا چاہتا ہوں آغا جی کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں میں تو فلموں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا لیکن یوسف خان کی جستجو ان کو ایک دن بومبے ٹاکیز کے دفتر لے ہی گئی تو پھر یہ خوبصورت نوجوان اپنی جوانی کے اروج پہ دیوی کرانی کے دفتر میں چلا جاتا ہے دیوی کرانی ملتی ہے کہتی ہے آو بیٹھو اور ایک کاغذ پیش کر دیتی ہے یوسف خان کاغذ کی طرف متوجہ ہوتے اور دیکھتے ہیں کہ کاغذ کانٹریکٹ لیٹر ہے دیوی کرانی کہتی ہے بارہ سو پچاس روپیہ مہینہ دوں گی سائن کر دو اس کو تو یوسف خان سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں کاغذ کو سائن کر دیتے ہیں کانٹریکٹ تو یوسف نے سائن کر دیا لیکن پھر بھی ان کا یہ خیال تھا کہ وہ ایکٹنگ کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ سکرپٹ رائٹنگ کریں گے اداکاری کا کوئی شوق نہیں تھا اور سکرپٹ رائٹنگ کا اس لیے کیونکہ ان کو انگریزی بھی بہت اچھی آتی تھی مشنری سکولز میں جو پڑھے ہوئے تھے اور اردو بھی بہترین تھی کیونکہ ان کا ایک پشاور سے تعلق تھا لیکن دیوی کا رانی ایک دور اندیش خاتون تھی ان کو معلوم تھا کہ یوسف خان کا اصل جہور تو سکرین پہ نظر آئے گا بلاخر دیوی کا رانی نے یوسف خان کو اداکاری پہ آمادہ کر لیا اور اپنے دفتر میں لے گئی اور کہنے لگیں کہ یوسف خان فلم کے لیے موضوع نام نہیں ہے تمہارے پاس تین چوائسز ہیں ایک چنلو اور تمہارا فلم کریئر لانچ ہو جاتا ہے اس وقت دو تین نام سامنے رکھے گئے کہ یوسف خان نام رکھا جائے یا دلیب کمار رکھا جائے یا باسو دیو رکھا جائے تو میں نے اپنے ذاتی طو سے کہا کہ یوسف خان مت رکھی اور جو آپ کے دن میں آئے آپ نام رکھ دیجئے تو بعد میں کچھ کوئی دو تین مہینے کے بعد جب میں نے اپنا خود اشتہار میں نام دیکھا کہ مجھے معلوم ہوا کے لئے انام دلیب کمار توجہ تجلیز کیا گیا انیس سو چوالیس میں فلم جوار بھاٹا ریلیس ہوتی ہے اور فلم کے ہیرو ہیں دلیب کمار سوچئے پہلی فلم پہلا کردار اور وہ لیڈ رول اسمت ہو تو ایسی ہو لیکن جوار بھاٹا باکس آفیس پہ اچھی نہیں چلی اور فلم انڈیا کے ایک بہت با اثر ایڈیٹر بابو راو پاٹیل نے لکھا کہ فلم وز افلوپ ہیرو وز افلوپ اور دلیب کمار کو کھوکلا ہیرو کا تخلص دے کے رائٹ آف کر دیا پہلی فلم فلوپ ہونے کے بعد کوئی اور ہوتا تو اپنے ہستے بستے کاروبار کی طرف پھر چلا جاتا لیکن اگر دلیب مایوس ہوئے بھی تو ان کو دیوی کا رانی نے نہیں ہلنے دیا شی ریلی بلیوڈ ان دلیب ان کو پورا پورا دلیب میں اعتماد تھا انہوں نے فوراں دوسری فلم کی پروڈکشن شروع کر دی اور پراتیما تھوڑی ہی دیر کے بعد ریلیس ہو گئی اس میں بھی دلیب کا لیڈ رول تھا اور یہ فلم بھی فلوپ ہو گئی بابو راو پاٹیل نے پھر چھوڑیاں نکال لیں اور فلم انڈیا نے ایک بار پھر پراتیما دلیب کمار اور بومبے ٹاکیز کے ونچر کو فلوپ قرار دے دیا بلکہ بابو راو پاٹیل نے تو یہ کہا کہ یہ مددہوں کے لیے اتنی مایوس کن فلم ہے کہ اس بندے کو اداکاری چھوڑ دینی چاہیے دلیب پریشان تھے تیوی کا رانی مایوس نہیں تھی ان کو معلوم تھا کہ اس بندے میں ٹیلنٹ ہے اور کرتے کرتے ان کے ڈائریکٹر نتین بوس نے ایک اور سکرپٹ پیش کی یہ سکرپٹ تھی فلم ملن کی اب اس میں دو کرداروں کی ضرورت تھی جن کی روانگی اردو زبان اور بنگالی زبان میں ضروری تھی نتین بوس نے ادھر ادھر دیکھا ان کو اردو زبان بولنے والا ہیرو ہی نہیں ملا یہاں پر دلیب کمار کی قسمت چمکی اور جب انہوں نے ان سے ایک ٹرائل لی تو کیا کہنے دلیب کی اردو کے رول مل گیا رول ملتے ہی دلیب کمار نے فیصلہ کر لیا کہ اس دفعہ یہ فلم سوپر ہٹ فلم ہوگی اور ان کی محنت کا تقاضہ دیکھئے کہ اداکاری شروع کرنے سے پہلے اس وقت کے ہالی ووڈ کے سب سے مشہور اداکاروں اور ڈائریکٹرز کا کام انہوں نے غور سے دیکھا ڈائریکٹر انگمہ برگمن ایکٹر سپینسر ٹریسی ان کی فلمیں بار بار دیکھیں اور بار بار ان سے سبق حاصل کیے اور جب اداکاری کرنے پہ آئے تو ایسے گل کھلائے جو کہ بومبے کی سکرین پہ پہلے کبھی بھی لوگوں نے نہ دیکھے تھے اب شروع ہوتا ہے دلیب کمار کے فن کا سنہری باب عظیم ہدایتکار ستیاجیت رے کے الفاظ میں دلیب کمار ہندوستانی سنما کے رجحان ساز اداکار ثابت ہوئے ملن کی کامیابی کے بعد دلیب کمار کے سامنے لائنیں لگ گئیں ہدایتکار کیا پروڈیوسرز کیا سب ہی دلیب کمار کو چاہنے لگے ملن کے بعد دلیب کمار نے میری ہم نام فلم جگنو میں اداکاری کی ہیرو آئے اور ان کے ساتھ ہیرو این آئی نور جہان آدھ رکھنا آج جس طرح تم نے مجھے زلیل کیا ہے کل تم بھی اس سے زیادہ زلیل ہوگی جگنو کمنہوں کی برستی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے کسے اپنا کہے کوئی جو اپنا تھا پڑایا ہے فلم جگنو کے ہدایتکار سید شوکت حسین رزوی تھے ان کو اس فلم کی کامیابی نے بہت پذیر آئی دی اور دلیب کے الجھے وے بال ان کی پیار بھری مسکرات پر لڑکیاں لٹو ہو گئیں اوڑے جب جب زل فے تیرے اوڑے جب جب زل فے تیرے کوہاریوں کا دل مچ لے کوہاریوں کا دل مچ لے جند میری انیس سو چھالیس سے انیس سو اٹھالیس تک دلیب کمار نے پانچ فلموں میں کام کیا یکے با دیگرے سوپر ہٹ پے سوپر ہٹ پے سوپر ہٹ دیوی کارانی نے بہت دیر بعد اپنی سوانی عمری میں لکھا کہ جس دن میں نے دلیب کمار پہ آنکھ دھری مجھے اسی دن یقین ہو گیا تھا کہ یہ لڑکا شہرت کی بلندیوں تک پہنچے گا سالہ میں تو صاحب بن گیا میں صاحب بن کے کیسا تن گیا کہ سوٹ میرا دیکھاؤ یہ بھوٹ میرا دیکھاؤ جیسے گورا کوئی لندھن کا آپ بھی سوچتے ہوں گے اتنا خوب رو نوجوان اور رومینس ہی کوئی نہیں بتاتے ہیں آپ کو اس کے بارے میں بھی 1948 1948 1948 اور فلم ریلیس ہوتی ہے شہید اس میں دلیب کمار ہیرو ہیں اور کامنی کوشل ہیروین ہیں اسی دوران دلیب اور کامنی کا رومینس شروع ہو گیا فلم اتنی مقبول ہوئی کہ بابو راو پاٹیل کو فلم انڈیا میں مجبوراً آخر کار لکھنا ہی پڑا کہ اداکاری دلیب کمار پہ ختم ہے وہ بہترین ہیرو بن کے سامنے آتے ہیں دلیب کمار نے اپنی حساسیت اپنی دانشمندی اور اپنے کم بیان سے اپنا سکھا جمع لیا ان کے مددہوں کو اس قسم کی اداکاری کہیں اور نہ ملتی بہت دیر ہوئی مجھے تمہیں پہچاننے میں بڑی بھول ہوئی مجھ سے اور اس بھول میں میں اپنا سب کچھ کھوئی تھا لیکن اپنے ہوش میں ہوں تمہاری آنکھوں کے حلقے اور تمہارے سوکھے وہ رہونٹ میں دیکھ رہا ہوں لیکن اس دن اسی کمرے میں وینوت کے سینے پر تمہارا پیار سے جھکا ہوا سر بھی میں نے دیکھا تھا انہیں آنکھوں نے دیکھا تھا تو وہ بار بار انہی کی فلمیں دیکھتے اور ایک کے بعد دوسری سوپر ہٹ دلیب دیے جاتے مجھے یہ منظور ہے لیکن وہ تخت منظور نہیں جس کے پائے انار کھلی کے جنازے پر رکھے ہوں اب آپ دیکھئے کہ فلم داغ میں ایک سپیشل سین تھا ہدایتکار نے دلیب کمار کو کہا کہ اس سین میں آپ کی ماں مر جاتی ہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور آپ نے صرف اور صرف آواز کے ذریعے دنیا کو دکھانا ہے کہ آپ کتنے غمگین ہیں دلیب کمار کیمرے کے سامنے پشت کر کے ایک شاندار سین ادا کرتے ہیں اور بار بار صرف ایک ہی فکرہ کہتے ہیں میری ماں مر گئی میری ماں مر گئی فلم داغ کے بعد محبوب خان کی فلم انداز آئی نہ صرف انداز کے گانے یادگار ہیں بلکہ انداز میں دلیب کمار ایک ایک ایکٹر کے طور پر بےمثال ہے اب آپ دیکھئے کہ فلم میں ایک سین ہے جس میں نرگس ہیروین ہے اور نرگس کا باپ مر جاتا ہے نرگس اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی اور بڑے نازوں سے پالی ہوئی اور وہ اپنے باپ کے جانے پہ اتنی غمگین ہے کہ وہ رو نہیں پاتی وہ پتھر بن کے ساتھ جو دنیا دیکھے کھٹ کھٹ پر یوں مرنا کیا جب کیار کیا تو جرنا کیا کیار کیا تو جرنا کیا جب کیار کیا تو جرنا کیا لیکن شادی بھی کرنا چاہی مددوبالہ کے والد بیچ میں ہائل ہو گئے وہ لالچی تھے باپ کے لالچ نے مددوبالہ پہ اثر انداز ہو کر ان دونوں کی جوڑی علیدہ علیدہ کروا دی مددوبالہ اپنے باپ کی فرما بردار بیٹی تھی اور اس نے دلیب سے لڑائی لے لی مددوبالہ نے اسرار کیا اور دلیب کو مطالبہ کیا کہ میرے باپ سے معافی مانگو دلیب نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا مددوبالہ اور دلیب کا رشتہ ٹوٹ گیا کہہ رہا تھا کہ سنکر کا مقدمہ تو کیا میں سرے سے وقالت ہی چھوڑ دوں گا آپ ایسا کیجئے مجھے اپنے ساتھ بنا رسلے چلی وہاں گنگا نہا کر ساری زندگی آپ کے نام کی مالہی جب تر ہوں گا بات کرنے کی تمیز نہیں ہے یہ جان بوچھ کر بتمیز بن رہے آپ کی آنکھوں میں اپنے نجات دیکھ رہا ہوں بے خدا ہے کیا کروں دل کے ہاتھوں مجبور ہیں کچھوں ڈالیے سے دیکھو آپ کے پاؤں کے نیچے دل ہے ایک ذرا آپ کو زحمت ہوگی کچھ دیر بعد مددوبالہ نے اداکار کشور کمار سے شادی کر لی لیکن شادی میں خوش نہ رہی اور کچھ سال بعد مددوبالہ چل بسی کوئی ہم دم نہ رہا کوئی سہارا نہ رہا مددوبالہ کے بعد دلیب کمار کا افیر وجنتی مالہ کے ساتھ ہوا وہ ان کی کو سٹار تھی بھارت ناٹیم ڈانسر تھی نہائیت خوبصورت اور ان دونوں کی آن سکرین کیمسٹری کو لوگ بہت پسند کرتے تھے لیکن یہ رشتہ بھی شادی میں تبدیل نہ ہو سکا وجنتی مالہ کے بعد دلیب کی ہیروین اور ان کی پرائیوٹ لائف نجی زندگی کی لیڈنگ لیڈی بھی وحیدہ رحمان تھی وحیدہ رحمان ایک نفیس خاتون اور ہر طریقے سے دلیب کمار کے لیے موضوع لیکن پھر بھی قسمت میں نہ تھا رومینس کامیاب ہوا یا نہ ہوا دلیب کمار اور وحیدہ رحمان کا لیکن اس جوڑی نے اپنے مدداؤں کو تین نہائیت کامیاب فلمیں ضرور دیں تینوں سوپر ہٹس آدمی رام اور شام دل دیا درد لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دلیب کمار چوالی سال کے ہو گئے ان کے مدداؤں کو تو بخار سا چڑ گیا دلیب کمار کب شادی خانہ آبادی کریں گے دلیب کمار بیگم کب لائیں گے وہ بیگم کون ہوں گی اس بات پہ کتنے آرٹیکلز لکھے گئے کتنے مبسرین نے تبصرہ کیا اور پھر وہ دن آہی گیا سائرہ بانو یوپی سے بامبے اداکاری کرنے آئیں ایک نوجوان خوبصورت لڑکی نفاسد یوپی کی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی گوری رنگت موٹی موٹی کالی گہری آنکھیں انہوں نے ایک دو دفعہ کوشش کی کہ وہ دلیب کمار کے ساتھ ہیروین کا رول ادا کریں دلیب کمار نے بات آئی گئی کر دی پھر سائرہ بانو کی سالگیراکہ دین آیا اور دلیب کمار صاحب کو دعوت نام آ گیا دلیب نے سوچا چلو چلتے ہیں بعد میں انکشاف کیا کہ جب وہ ان کے گھر پہنچے تو پہلے ایک خوبصورت باغ تھا اور کیا دیکھتے ہیں کہ باغ میں ایک پک ڈنڈی ہے اور گھر کی دہلیز پہ کھڑی ہے ایک ہوروں جیسی خوبصورت لڑکی سائرہ بانو بروکیٹ کی ساری میں ملبوس بائیس سالہ سائرہ بانو کا چوالی سالہ دلیب کمار سے تارف ہوا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ ہو گیا دلیب کمار نے فیصلہ کیا کہ ان کا پہلے دن سے سائرہ بانو کے ساتھ رشتہ سچائی پر مبنی ہوگا بعد میں انہوں نے اپنی سوانے عمری میں لکھا ہے کہ میں نے سوچ لیا کہ میں سائرہ کے ساتھ فلٹ کر کے یا کوئی ایک آرزی رومانس نہیں چلا سکتا میں ان سے شادی کروں گا انہوں نے سائرہ بانو کو پروپوز کیا اور سائرہ نے خوشی سے ہان کر دی کیوں نہ کرتی سائرہ بانو اب حقیقی زندگی میں دلیب کمار کی لیڈنگ لیڈی بننے والی تھی انیس سو چیاسٹھ میں سائرہ بانو اور دلیب کمار کی شادی ہو گئی سائرہ بانو اور دلیب کمار کا اچھا نبھا ہو رہا تھا لیکن اللہ نے انہیں اولاد سے نہ نوازا دلیب کمار اپنی سوان عمری میں انکشاف کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہتے رہے کہ سائرہ بانو شاید اولاد پیدا ہی نہیں کر سکتی وہ غلط تھے کیونکہ انیس سو بہتر میں ان کے ہاں اولاد نرینہ ہوئی لیکن بچہ پریمچور پیدا ہوا اور نہ بچ سکا دلیب کمار کے مدداؤں کو اب امید تھی کہ اپنی رہتی زندگی وہ سائرہ بانو کے ساتھ عقیدت کے ساتھ نبھائیں گے لیکن ایسے نہ ہوا دل پھینک دلیب کمار نے ایک اور غلطی کی ہیدراباد گئے کرکٹ میچ دیکھنے وہاں ایک خاتون آسمہ رحمان سے ملاقات ہوئی آسمہ رحمان کے ساتھ رشتہ قائم کیا دیکھتے ہی دیکھتے بات شادی تک پہنچ گئی دلیب نے سائرہ بانو کو طلاق دے دی اور آسمہ رحمان سے نکاح کر لیا لیکن یہ بات بھی نہ چلی کیونکہ جھوٹ پہ مبنی رشتے کبھی بھی نہیں چلتے اور پھر دلیب کمار کا دیا ہوا دھوکہ ان کے سامنے آیا آسمہ نے دلیب کے ساتھ بے وفائی کی دلیب کمار نے آسمہ رحمان کو چھوڑ دیا اور سائرہ بانو کے پاس واپس چلے آئے اپنی سوانے عمری میں ایک بار پھر انکشاف کرتے ہیں کہ آسمہ رحمان سے رشتہ قائم کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی اور یہ بھی کہتے ہیں اعتراف کرتے ہیں کہ میں سائرہ بانو کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے یہ بات درگزر کی اور مجھے واپس قبول کر لیا دلیب کمار کا جوہر ایک طرف اور ان کی ذہانت دوسری طرف ان کو قبل از وقت اندازہ ہو گیا کہ ساری عمر لوف لیجنڈ کا کام نہیں کر سکتا انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب فلموں میں لیڈنگ کے علاوہ اور کام بھی کریں گے تو پروڈکشن سکرپٹ رائٹنگ اور ہدایتکاری یہ سب چیزوں میں انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا اسی لیے تو گنگا جمنا میں آپ دیکھتے ہیں کہ بھوجپوری بولنے سے ہدایتکاری تک آپ کو دلیب کا جوہر نظر آتا ہے ہم تو تیارے کھڑے ہیں اس پٹر کی بھوجائی کے کونوں نہ ہی بول سکت ہے ہماری کا سامت آئی ہے چلو دردرے گوری آج بھائیارے گوری ہمرا گونوا گنگا سے چمنا کا ہوئی بے ملنوا امیتا بچن نے بہت دیر بعد یہ کہا کہ اگر آپ میرا سارا پروفیشنل میمری مجھ سے چھین لیں اور ایک ہی میمری میرے پاس رہ جائے تو وہ ہوگی گنگا جمنا کی یاد جس میں دلیب کمار کا فن اپنے اروج پہ ہے دلیب کمار کے کام نے سارے ادوار میں ہندوستان کی بدلتی ہوئی سماجی اور سیاسی حالت کی اکاسی کی اور اسی لیے تو لارڈ میگنا ڈیسائی نے لکھا ہے کہ نہرو کے جو کہ بانی تھے ہندوستان کی آزادی کے نہرو کے آئیڈل دلیب کمار تھے ان کی کتاب کا عنوانی یہی ہے نہروز آئیڈل دلیب کمار لارڈ میگنا ڈیسائی نے دلیب کمار کے بارے میں یہ بات ایسے ہی نہیں کہہ دی تھی اصل میں دلیب کمار پنڈت نہرو کی سوچ کے زبردست حامی تھے وہ جانتے تھے اور مانتے تھے کہ ہندوستان کی بقا کے لیے سیکلورزم اور نہرووین سوشلزم بہت ضروری ہیں اسی لیے تو جب دلیب کمار نے فلم لیڈر بنائی تو اس میں انہوں نے پنڈت جوارلال نہرو کے تمام اقدار کی اکاسی کی آؤ اور للکار کے اپنے دشمنوں سے کہہ دو کہ ہم سب سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں بہرحال ہندوستانی ریاست نے دلیب کمار کو مانا دلیب کمار دہ گریٹ کو پہچانا اور اپنی سب سے بڑی اوارڈز ان پہ نچاور کی جب حکومت پاکستان نے دلیب کمار کو نشانے امتیاز دیا تو دلیب کمار نے واضح طور پہ کہا اور ساتھ ہی ساتھ ہندوستانی ریاست نے دلیب کمار کو راجہ صبح میں سیٹ دی اور کچھ سال دلیب کمار وہاں پر بھی کردار ادا کرتے رہے بدلتا ہوا ہندوستان نہ صرف دلیب کمار دیکھ رہے تھے بر دنیا بھر میں لوگ تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ وہ ہندوستان جو سیکیولرزم اور نہرووین سوشلزم پہ مبنی تھا وہ کس طرح بدل رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دن بھی آ گیا انیس سو بانوے میں جب ایودیا میں بابری مسجد شہید ہو گئی بمبئی میں رائٹس ہوئے توڑ پھوڑ ہوئی قتل و غارت ہوئی اور ایک دن دلیب کمار کے گھر بہت سے خون میں لپٹے ہوئے مسلمان آکھڑے ہوئے ستم زدہ مسلمانوں نے دلیب کمار سے یوسف خان سے مطالبہ کیا کہ آئیے ہماری لیڈری کیجئے ہماری قیادت کیجئے ہمیں تحفظ دیجئے دلیب کمار نے کچھ دن سوچا اور پھر فیصلہ کیا کہ وہ عملی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے یہ وقت تھا کہ دلیب کمار کا فیصلہ ایک ریٹائیمنٹ کی شکل میں بدل گیا دلیب کمار اب پچانمے برس کے ہیں اور وہ اپنی بیگم سائرہ بانو کے ساتھ ممبئی میں ایک خاموش زندگی گزار رہے ہیں لیکن ہمیں تو معلوم ہے کہ ان کا پشاور سے لے کے ممبئی تک کتنا شاندار سفر رہا ہے ہمیں تو معلوم ہے کہ انہوں نے کتنی شہرت کی چوٹیوں کو چھوا ہے افسوس یہ ہے کہ یہ وہ چمکتا دمکتا ہندوستان نہیں جس کی یہ ستارہ اکاسی کیا کرتا تھا اب یہ نہرو کا ہندوستان نہیں یہ ایک متاسب ریاست بن چکی ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ دلیب کمار یوسف خان ایک بار اپنی خاموشی توڑیں اور وہی ڈائیلوگ ادا کریں جو انہوں نے لیڈر میں کی تھی جیت ان کی نہیں ہوگی جیت جنتا کی ہوگی نہ جنتا اندھی ہے نہ اس دیش کا انصاف اندھا ہے وکیل صاحب اندھے ہیں یہ خود غرضی کے غلام یہ سمجھتے ہیں کہ اس دیش کی سبیتا کو یہ اپنی تیجوریوں میں بند کر سکتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے دولت سے ان کرون انسانوں کی قسمت اور اس قوم کی عابلو کو خرید سکتے ہیں جیت ان کی نہیں ہوگی وکیل صاحب جیت جنتا کی ہوگی ہوئے ہم جن کے لیے برباد وہ ہم کو چاہتے ہیں موسیقی 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 موسیقی